اگر آپ میں کیا ہے؟ کتنی آبادی ادھر قدیس کی؟ بائیس کروڑ خوش نہیں بائیس کروڑ یا بائیس کروڑ جیزا انیس سے بیس کروڑ جو بھی ہے اب بیس کروڑ نرموند ہے بارہ کروڑ کمبھا میلے میں نہا دین کیلئے آنی ہوا ایک دو کروڑ آ چکے جن سمدر ہے اب یہ جن سمدروں کو بھی کیا ہے سمحالنا یہ سب کیا ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ چار اصمتیاں ہیں یہی راجیوں کی ستتی اس میں ایک پوائنٹ وہ ریز کر رہے ہیں راجیوں کی ستتی نیچر آتھ پوالٹی دیکھو پہچان چاہے دوہری کر لو تہری کر لو لیکن ڈاغر اکتہ ایک ہی رہے گی اب دوہری ناگرکتہ نہیں جو دیش دھرم کے ادھار پر بڑھ چکا ہو جس دیش میں چھتروات موجود ہو جس دیش میں سمپردائیوات موجود ہو جاتیوات موجود ہو بھاساوات موجود ہو وہاں پر کسی بھی پہچان کو راستی اصطر پر اصطر پر اصطر دینا خطرے سے خالی نہیں اس کے پہلے بھارتی ہو اس کے بعد جو کچھ بننا ہے بن جاؤ بیہاری بھارتی بن جاؤ پنجابی بھارتی بن جاؤ اتر پر دیش کے رہنے والے بھائیا بھارتی بن جاؤ ممبئی میں کیا کہہ تھے اتر پر دیش کے لوگ اب جو بننا چاہو دو پہچان ہوگے بن جا بھی ایک پہچان ہوگے یہ ہماری کیا ہے ایک 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 ایڈینٹی ہے لیکن پولیٹی میں سنگل چٹ جنسی بھی ہے یہ تینوں چیزے یہ کیا ہے اس کا ڈیدی بسکو صاحب کو بھی سردھانی میں نے دے دیا اب اس کے ساتھ ہی cooperative federalism کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے بھائی کچھ لوگوں نے کہا کہ سہکاری سنگھواد ہے سہکاری سنگھواد تو سب سے پہلے سہکاری سنگھواد کا کون سکتہ سمجھے سہکاری سنگھواد بھارت میں کس روپ میں ہے کن لوگوں نے اس کا سمرجن کیا سہکاری سنگھواد کو کیا ہے پہلے آپ سمجھے ایک بدوانت A.H.Wings انہوں نے کناڑا آسٹریلیا کی سمجھانوں کا دھیل کر دی ان کے طاقے کی اور اس کے طاقے پہ انہوں نے cooperative federalism شبد کا یوز کیا cooperative federalism شبد کا جب انہوں نے یوز کیا تو انہوں نے AC انہوں نے AC ویئر سے ایک الگ لائن کھیجی AC ویئر کہہ رہے تھے کہ جب سرکاروں کا چھتر الگ ہو اور سرکاریں ایک دوسرے سے سوطن درمو تو سنگھواد ہوتا ہے برج صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہاں گربڑ پریواسہ پتے ہیں سرکاریں ایک دوسرے سے سہیوگ ہوئے کر دی جب پرادیشک سرکار پرادیشک سرکار جو کندری سرکار ہوتی ہے اس سے سہیوگ کر دی تو سہیوگ سے بھی سنگھواد کیا ہے اور کچھ معاملوں میں نربھر بھی ہوتی ہے یہ آجادی کا ہی سمبند نہیں ہے یہ نربھرٹا کا بھی سمبند ہے سنگھواد کیول الگ چھتر اور آجادی کا ہی رشتہ نہیں ہے کہ اپنے ایک تیریٹری میں شیئرڈ سوگرنٹی کی بات جیسے کہا جاتا کہ فیڈلیڈم کیا ہے فیڈلیڈم شیئرڈ سوگرنٹی ہے وہ ساجہ سمپربتہ کے صدحانت پر آدھاریت ہے اس میں سمبندھان کے دوارہ دو اسطر کی جو سرکاریں بنائی جاتی ہیں وہ سمپربتہ کو کیا کرتی ہیں ساجہ کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں تو سیئر کرتی ہیں تو جروری تھوڑے کہ سیئر کرنے کے لئے ایک دوسرے سپنٹر ہو جائے سیئر کرنے کے لئے پتی پتنی گھر پریوار چلاتے ہیں تو ایسا تھوڑے کہ ایک دوسرے کے بیرودھی ہو جائے یہ ایجیوم کیا جائے یہ کچھ استطیتیوں میں ہو جائے گا کچھ استطیتیوں میں کیا ہے یہ ہو سکتا ہے تو بیر صاحب نے یہ کیا ہے بات نہیں گرانویل آسٹن نے اپنی کتاب انڈین کانسٹیوشن کارنڈی سٹون آفین نیشن میں سنگوات پر تین اتہائے گئے سنگوات ایک سنگوات دو سنگوات تین وہ لگا کہ بھارت اتنا راجنیتک روپ میں بچتر ہے کہ سنگوات کو سنشیب میں بتایا نہیں جا سکتا اور وہی مجوری میری پاس بھی ہے کہ سنگوات کو بھی سنشیب میں بتایا نہیں جا سکتا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجبوط کینر کمجور راج سرکاروں کے ساتھ ہو کینر کے مجبوط ہونے کے لئے کمجور سرکاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے تب ہی تو سرکار کیا ہوں گی نربان ہوں گی اس لئے سہیوگاتمک سنگوات مجبوط کینر کے ساتھ مجبوط راجوں کی اوڈھارنا پر بھی آ سکتا اور ایک ان کے بیچ ایک دوسرے کے بیچ کہہ ہوگا سہیوگ بھی ہو سکتا ہے بھارتی سمبیدھان کا انوچھے ہے دو سو چھپ انوچھے دو سو چھپ کا سیرشک ہے سنگ اور راجیوں کی بادیتا obligation of center and state اس میں کہا گیا ہے کہ سنگ راج جو ہے اس پرکار اپنی کارے پالی کا شکت کا استعمال کریں کہ وہ سنگ کی سنسد کی بیدھائی شکتیوں کے کیا ہے انوروپ کیا کہا گیا کہ راج اپنی کارے پالی کا شکت کا پریوگ اس پرکار کریں کہ وہ سنگ کے کیا ہے انوروپ ہے سہیوگ ہے کی نہیں راج اور سنگ کے بیچ کیا ہے آپ اس لئے انوچھے 256 سہکاری سنگ باد کا واسطو میں آدھار بھوت انوچھے ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھارت کے کس بھارتی سنگ بیدھان کے کس انوچھے سے کوپریٹیف فیٹلیزم کی اسٹھاپنا ہوتی ہے تو پروفیسر یمپی سنگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 256 کوپریٹیف فیٹلیزم کو کیا کرتا ہے اسٹھاپیت کرتا ہے تو کوپریٹیف فیٹلیزم میں AC ویرچ کو بتا دی گرینویل آسٹن کو بتا دی 256 کو بتا دی جی 256 آدھا رہا ہے اس کا اور بھارت میں کوپریٹیف فیٹلیزم اپنایا گیا اس کو یہاں پر لکھلی جی لکھلی AH ویرچ اور گرینویل آسٹن AH ویرچ اور گرینویل آسٹن AH ویرچ اور گرینویل آسٹن AH ویرچ کی او ڈھار اور گرینویل آسٹن کی امشار AH ویرچ کی او ڈھار ڈھار گرینویل آسٹن کے انشار گرینویل آسٹن کے انشار بھارتی سنگھواد کی پرکتی سہتاری ہے بھارتی بھارتی کتاب انڈیان کونسیویوشن کورنر سٹون آف نیشن میں لکھا کہ بھارت کی سمبیدھان سبھا دنیا کے اتحاس کی پہلی ایسی سمبیدھان سبھا تھی جس اس نے سہتاری سنگھواد کا سمبھ کیا بھارت کے سمبیدھان بننے کا سمیہ دوسرے بشید کے باد کا سمیہ اور امریکہ کا سمبیدھان سیونٹی سیونٹی وہاں پر سنگھ حتم سانسر رنالی گہ نائی جاری گی تو جو اٹھارہمی ستابتی بھی بن رہا ہے جو جو راستوں میں کمیہ رہ گئی ان کو دور کرنے بھی کوسس ہوگی اور اس کو گرمی راستر کہتے ہیں کہ ایسا ہوا یہاں پر جو فریمر ساب انڈیان پاسیوشن تھے انڈیان پاسیوشن کے جو رشنا کار رہے تھے اس لئے دیکھئے کیا ہے کہ جیسے آج امریکہ سے کوئی بچی جائے ہم نکل کرنے کیلئے ہم تیار رہے تھے لیکن بھارتی سمیدہ ہم کو بنانے والے اس طرح سے نہیں تھے انہوں نے امریکہ کو کنارے کر دیا ہے سنگواز کے معاملے کناڈا کا راستہ پکڑ لیا تمہارا جو حال ہم دیکھ رہے ہے نا اب دیکھ ترم وہاں پر چل نا پر سنگواز 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 وہاں پر اب دیوار رواز بنانا ہے وہاں پر میکسی کو رسکی بیج ہم لوگ کی طرف باد ہی لگا لگا لیں دیکھ دیکھ رہے تو یہ بھی کوئی پی کر سرمجید جیسا آدمی سینہ سرمجید سرمجید کو بھی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے political discourse بھی کئی بار سمجھنے میں مدد بھی جیسے گاندھی کو بھی آپ نہیں دیکھیں کہ آپ کا چیون بیٹھ ہے اب کچھ لوگ لگ کہ گاندھی بہت 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 میجر ایوی ٹردنگ پوائنس کو پکڑنا پڑے گا سربجیت مووی بھی دکھائے کہ ہمارے اور پاکستان کے پیچ پر کوئی سرحد تو ہے نہیں اس لئے جاوی دکتا صاحب کو لکھنا پڑا کی پنچھی ندیا بمن کے دھوکے کوئی سرحد نہ روکے سرحد انسانوں کے لیے انڈیا اور پاکستان کے سندر میں تو یہ بات بلکل کیا ہے اس کو بردرنگی بھائی جان میں بھی دکھائے گیا اب یہاں پر کیا ہے کہ ان کا پنجاب اور ہمارا پنجاب کوئی نیچرل باؤنڈری تو نیچرل باؤنڈری ندی سے بنتی بہار سے بنتی ایویل اتر پیش اور بیہار کے بیچ میں بھی نیچرل باؤنڈری ہے کرم ناشا بھی کھیت بیچ میں پڑ جائے گھر پڑ جائے اس کو بانٹ کو آدھا اتر بدی سادھا بیہار پانگلہ دیش کے ساتھ بھی ہماری پرابلم کیا پاکستان بنا پھر پانگلہ دیش بن گیا اب پانگلہ دیش میں کچھ ایسے بھی گھر ہے جت کا دروازہ جو ہے وہ پانگلہ دیش میں ہے اور پیچھے گھر کی تو دیوار ہے وہ انڈیا میں لگ ادھر سے نکلے تو انڈیا اور ادھر سے نکلے یہ کیا ہے اپنے انسان ہی کیا ہے پارٹی تو سربجید موہر دکھائے جائے پی کے اپنے ڈرینک کر کے اس بار چلا گیا یہ پر اب یہ جو واسطوں میں ڈیویجنس ہیں یہ جو واسطوں میں بٹوارے ہیں ان بٹوارے کے حالاتوں کے بعد جو بھارت کی راکھنی کی واسطہ میں پریورتن ہوئے بھارت کی جیسے ہم لوگ کے ایک خیبو آ گیا کچھ بھی کریں لیکن ریلیجن بیس کوئی آئیجنٹی کو پولٹکس کا ساتھ نہیں کچھ بھی کر رو آرکھن اگر حلہ ہو جائے دھر کے آدھار پر دیا جا رہا تو بھارت میں نہیں دیا جا سکتا پچھڑے پٹ کے آدھار پر دے لو مسلمان کو دے لو کوئی راجیوں نے دیا ہے لیکن وہ بٹوارے کی گرم تھی ابھی بھی دیمان ہوئی ہے کیوں کیونکہ وہ پھر پہلی ایسی سمبیدھان سبا تھی جس نے فیڈلیزم کو کیا ہے کوپریٹیو روپ میں اپنائیا اور دوسرے بشیود کے بعد کے حالات تھے اس میں اس واسطوں میں سمبیدھان بنائے جا رہا تھا اس کا پرباہ بھی آنا تھا دوسرے بشیود تک حالات کیا ہے بلکل اسپسٹ کیا دیکھے جا چکے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کی کے الگ چھتروں میں سوطن کرتا کے بجائے دو اسطر کی سرکاروں کے بیچ میں کوپریشن کے تک کو کیا ہے اور دراصل گرین ویل آسٹی نے یہاں تک کہا کہ جو راج ہیں وہ سنگ کے ایک پرساسنک ایجنسی کی طرح کام کرنے لگتے ہیں جب کوپریٹیف فیڈلیزم جو ہے وہ اپنا آتا ہے تو جو پرامد ہے جو راج ہے وہ کین سرکار کی ایک پرساسنک ایجنسی کے روپ میں کھا ہے کھا کرتے ہیں اس اسطر کا کیا ہے صحیح کیا صحیح کیا ہوتا ہے تو یہ یہاں پر بھی جیسے امریکہ اور karada کے در بات کریں تو دو طرح کے سمدھار بننے کے سمئے دو طرح کے سمو رہے ہیں جنہوں نے سنگ واد کو لے کر بہت کی ہے ایک کو کیندر وادی کہا جاتا ہے دوسرے کو فیڈرلیسٹ کہا جاتا ہے کیندر وادی جو کیندر سمدھان سبہ میں راجیوں کے ادھکار کو لے کر کوئی بہت بڑی بحث نہیں ہوئے سمدھان سبہ میں اور اگر راجیوں کے ادھکار کو لے کر بحث ہوتی تو یہ سمدھ واد پر بحث ہوتی دراصل یہ مان لیا گیا کہ کیندر کر وسول لے گا اور کروں کو کیا ہے باٹ دے 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 گا یہ بہت ساری باتوں پر سہمتی کیوں ایسا ہوا کیونکہ بھارت میں سمدھائیوں کے ادھکار کا مدہ بڑوارے کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا جو دیش بڑھ کر بن رہا ہو تو وہاں پر بہت سنکھت اور سنکھت سمدھائیوں کے ادھکار کا مدہ ایتیہاسی پرستیتیوں نے بھی بہت بڑی بھوکہ کہا جاتی بیلیم رکر نے کہا بھارت کا سنگھواد ہے وہ دو خطروں سے پیدا ہوئی اسرکشہ کی دین ہے ایک خطرہ پاکستان کا تھا اور دوسرا خطرہ پرانتی ریاست کا تھا ان کا کہنا ہے کہ سنگھواد دنیا میں جہاں بھی بنتے ہیں وہ سینک خطروں سے نپٹنے کے لئے بنائے جاتے ہیں سینک خطرے سرکشہ سمدھائی خطرے ہوتے ہیں اگر ہم چھوٹے رہے تو دوسرے دن سم پر حملہ کر کے جب چاہے کبجہ کر لے کے اس لئے ہمارا بڑا رکھنے کا ادھیکار ہو چاہیے تو بیلیم رکر نے تو بینکل انہوں نے کہا کہ جتنا بھی سنگھواد پر بسلیشن ہوا ہیں کوئی سائنٹیفک نہیں ہے سنگھواد کے بڑھنے کے پیچھے ملٹری فیکٹرز ہوتے اور ملٹری فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ان سکرٹیون کا کہنا تھا بھارت کا سنگھواد بھی پاکستان جیسے باہری خطرے سے اپجی ہوئی چنوٹی کا پرکی اتر تھا اور دیسی ریاستوں کو ایکتہ میں ڈھالنے اور دیسی ریاستوں کے اگر وہ الگ رہ جاتی تو بھارتی بھو بھارت میں کئی ایسی چیزیں ہوتی جیسی سرکشہ کو خطرہ خطرے سے ریپڑنے کے لیے کا یہ بھی ایکسپلینیشن ہے اور یہ فیکٹر ہوتے 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 یہ فیکٹر بھی کیا ہوتے ہیں یہ پر جو کوپریٹیف فیڈلیجم ہے اس کوپریٹیف فیڈلیجم کی اوہدھارنہ اے اچ بیرچ نے دی گرین ایمیل آستن نے اس اوہدھارنہ کو یہ بارے میں کہا کہ انڈیل کانسی پہلی بار اس کا کہہ کرتا ہے اس بار کو ٹھیک ہے گرین آستن نے اپنی پرشت کتاب انڈیل کانسی 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 ایک کارنر سٹون آف نیشن میں کارنر سٹون آف نیشن میں پرشت کتاب انڈیل کانسی 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 کارنر سٹون آف نیشن کارنر سٹون آف نیشن انڈیل کانسی 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 میں یہ پرتیپادت کیا کہ بھارت کی سمبیدھان سبح اتحاس کا سمبودہ پہلا ایسا میں یہ پرتیپادت کیا کہ بھارت کی سمبیدھان سبح اتحاس کا پہلا ایسا سمبیدھانک نکائے تھا اتحاس کا پہلا ایسا سمبیدھانک نکائے تھا جس نے سہتاری سندھوات کا ورڑ کیا سہتاری سندھوات کا ورڑ کیا دوسرے پشید کے بعد بنے سمبیدھانوں میں دوسرے پشید کے بعد بنے سمبیدھانوں میں سنگھی اور پرامتی سرکاروں کی سنگھی اور پرامتی سرکاروں کی بڑھتی ہوئی اندر نربھارتا بڑھتی ہوئی اندر نربھارتا کن تک تو کو سامی کیا گیا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے اگر کیسی ویئر کے چسمے سے آپ دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو سنگھی اور پرامتی سرکار ہیں بے سوطن رہو اور آسٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پشید کے بعد جتنی بھی سرکاریں بنی اس میں اس اندر نربھارتا کے تک تو کا کہہ ہے سمابیشنیاں یہاں پر کیا ہے ہم کیسی ویئر اور امریکہ سے کیا ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ سنگھواد کیلئی کوئی گھاتک سے دھانت نہیں تھا سنگھواد کیلئے بھائی شکتیوں کا بیدھاجن کر لیجئے دو استر کی راہیتک ویوستہ بنانی جئے سمبیدھان لکھ لیجئے سوطن تور نشوکش نیائپالکہ رکھ دیجئے لنکنگ اسٹیچیوشنز بنا دیجئے فارسٹرین کوپریشن تو لنکنگ اسٹیچیوشن جو پانچویں چیز میں نے بتائی تھی وہ یہاں سے آئی آپ ڈیویزن کروگے لیکن اگر آپ لنکنگ اسٹیچیوشنز نہیں بناوگے تو کام کیسے ہوگا کوسٹاپیس کیل سرکار کی ہے اب کوسٹاپیس کیل سرکار کی ہے لیکن وہ آپریٹ تو ہو رہی پرامتوں میں اور اگر کل کو رالی سرکار یہ کہے کہ ہم کوسٹاپیس نہیں کھلنے نہیں ہمارا کوسٹاپیس سے کوئی سرکار نہیں جیسے ہم سرکار کو نہیں آنے دیں گے ویسے ہی کوسٹاپیس کو بھی نہیں تو کیسے کام ہوگا سنچار قرآن جوانے میں آج سے کچھ سال پہلے کوسٹاپیس کیل سرکار تو انترد بھرتا ہے کی نہیں تو جو چار مسیستہیں بتائی تھی تو دنیا کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گی لیکن جو پانچویں مسیستہ بتائی تھی لنکن اسٹیچیوشنز وہ اس سمجھ سے پیدا ہوئی کہ سنگ آباد بدل گیا ہے یہ وہ چار چیزیں رہنے سے ہی نہیں سا دوال ہوتا ہے لنکن اسٹیچیوشنز بھی ہونا چاہیے اور لنکن اسٹیچیوشنز یہ کیا ہے اندر میں بڑھتا ہے اب جیسے کی علاہباد میں کمب ملے کو لانانی کے سندر میں یو پی پولیس اسٹیٹ لیکن اگر سنٹرلی آرنڈ پولیس پورسز کے جوان بھی آئے ہیں جس کو اب سی پی اپ کہتے ہیں اگر کیتری سرکشہ بل بھی آئے سنٹرل گورنمنٹ بھی تو کیا کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں بھی گورنمنٹ اکیلے کمانٹ بنا لیتے ہیں نہیں بنا پاتی سب اسٹھائی پریشن پتیاں بنائی گئی میلے کے بعد بھی وہ بنی رہیں گی اس میں جتنے بھی کپیا جانچ کے سارے جو جو بھی کیمرے لگائے گئے سکورے علاہباد میں کہیں جو بھی موومنٹ ہو رہا ہے اس کو کیا ہے میجل کیا گاست اس کو کیا ہے جیسے کیولا آپ پول دیکھیں وہاں پر آتن کبھار میلے میں جا کر بس دیکھیں اب دس منٹ کے بھی تر جو ہے نیپ کر دی کوڑا سا بھی اگر آپ کی گرمیری سندہاس پر ہوئی اب یہاں پر دونوں سنٹرل اور اسٹیٹ دونوں کیا کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے اس لیے انڈیان اسٹیٹ کو ہلکے میں مر لینا چیلنجز بہت ہیں اس کے اور ان چیلنجز کے بیچ میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں سب کچھ چلتا رہا ہے لیکن یہ بھی تو جیمہداری بھی جو سرکشہ سب سے پہ جیمہداری آپ کلیکٹر ہو جائیں گے سب کچھ آپ کر لیجئے کانونی بیوستہ اگر آپ پینٹین نہیں کر بائے تاکہ سارے کام پر کیا ہو جائے پانی پر جائے سب کچھ کر لیجئے سلیکٹ ہو جائیں گے